اہم خبر سے ہی کریں گے جو آج ساگڈار صاحب کی وجہ سے ہم پہ نئے ٹیکسز لگے ہیں اور ٹیکس لگنا سخت مشکل حالات کے اندر قوموں سے قربانیاں مانگی جاتی ہیں کوئی زیب کو اس میں حرج نہیں ہے لیکن قربانی مانگنے کے لیے اس سے پہلے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کی جاتی ہے اسی لوگوں سے زیادہ کہ اگر آپ کی کابینہ ہوگی اور آپ لوگوں سے کہیں کہ اپنے پیٹ پہ پتھر بانے تو کوئی باندنے کو تیار نہیں ہوگا آج کے ٹیکس کے اندر جو آپ نے بجٹ میں لوگوں کو ٹیکس کیے تو وہی لوگ ہیں جن سے آپ پہلے بھی ٹیکس لیتے ہیں دیتے رہیں گے ہم ٹیکس جتنی آپ ہمارے کڑاکیں نکالیں گے ہم نے تو دے نہیں ہے پیسے ہم اور ہم نکال جا رہے ہیں لیکن وہ جو سیکٹر ہے جس کے بارے میں چلا چلا کے آپ کو سب کہہ رہے ہیں انکلوڈنگ آئی ایم ایم ایف کی ان ٹیکس سیکٹر ہے اس کو ٹیکس کرنا ہے آج کے بجٹ میں ہمارے کان ترس گئے کہ ہم اس حوالے سے کچھ سنیں سو کچھ میری گزارشات کچھ سوالات ہیں حکومت وقت سے اور سب سے پہلے سوال تو یہ کہ جی منی بجٹ میں آپ نے ریال سٹیکٹ سیکٹر پر ٹیکس کا کتنا بوجھ ڈالا ہے جو لوگ ٹیکس والوڈی دے رہے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے اندر جو اسنشلز ہیں وہ تو دیں گے یہ ریال سٹیکٹ کے بارے میں جو آپ کو تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹیکس کے بریکٹ کے اندر مناسب طریقے سے لے کے آئیں اس تناسک کے حوالے سے ٹیکس لیا جائے آج کی بجٹ میں کتنا ان پر بوجھ ڈالا ہے نون فائلر پر پروپٹی کی خریدو فروغ پر کتنا ایڈوانس انکم ٹیکس آپ نے لگایا ہے ٹیکٹوں کی ایڈوانس خریداری کی اوپر تو آپ نے ٹیکس لگا دیا کیونکہ اوبیسلی لوگوں نے ٹریول تو کرنا ہے یہ ٹیکس کب لگے گا اور یہ ٹیکس کیوں نہیں لگایا گیا اور اس سے لگانے سے آپ کو کون روک رہا ہے منی بجٹ میں کمرشل اور سنت کے لیے بجلی کا کنیکشن لینے والے نون فائلر پر آپ نے کتنا ٹیکس لگایا ہے اور کیا چیز ہے جو آپ کو یہ ٹیکس لگانے سے روک رہی ہے منی بجٹ میں ہولسیل اور ریٹیل سیکٹر پر ٹیکس کا کتنا بوجھ ڈالا گیا ہے اور کیوں نہیں ڈالا گیا کیا ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ پی ایم ایل این کے ووٹر ہے اور جن کے لیے مریم نواز صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں ان کے جو شکوے ہیں ان کو ذرا سنیے اس وجہ سے اس پہ آپ ٹیکس نہیں لگاتے ہیں پوائنٹ آف سیل سسٹم کی کامیاب نفاس کے لیے کیا اقدامات آپ اٹھا رہے ہیں ہمیں بتائیے یہ تاکہ ہم اگر اپنے جو بھی ہارڈ ارنڈ منی میں سے آپ کو پیسے دے رہے ہیں کہ بھی ملک ایک مشکل وقت میں تو یہ جو سیکٹرز ہیں ان سے کیوں نہیں پیسے لیے جارے حکومت نے انڈر انوائسنگ کے لیے کیا فیصلے کیے ہیں یہ وہ سارے ری فارمز ہیں جس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے تھے اور ہم یہ بھی سننا چاہتے تھے کہ اپنی اسی ممبران کی جہازی کابینہ میں سے کتنے لوگوں کو آج وہ لے آف کریں گے اور پہلے خود اس قربانی کا آغاز کریں گے اور پھر ہم سے کہیں گے کہ آپ اپنے جو پیسے ہیں جو آپ کماتے ہیں مشکل سے لوگ اس میں سے کچھ حصہ ملک کو دے دیجئے کیونکہ ہمیں آئیم ایف کی شرائط پوری کر رہی ہیں ہم ڈیفولٹ کر جائیں گے ورنہ ہم بہت سخت مشکلات میں پڑ جائیں گے تو یہ ساری باتیں تھیں جو ہمارے کہان آج دیکھنے کو ترس گئے اچھا جی اب ہم دیکھا قومی اسیمبلی کے اندر ایک تو کورم پورا نہیں تھا چلیں اگین اریلیوٹ بات اس لیے کیونکہ اب کیا ہے پورا الیکٹوریل کالج ہی انکمپلیٹ ہے یہ جو وہاں پہ خطاب ہو رہا تھا راجہ ریاض صاحب لیڈر آف اپوزیشن تھے آخری تلات تک کھڑے ہو کر ایک تقریر نہیں کی انہوں نے آج وہ ہمیشہ ایسے معاملات پر وہ نور آلم صاحب کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی آپ جا کے تقریر کریں راجہ ریاض صاحب لیڈر آف اپوزیشن کس کام کے لیے ہیں پھر آج تک میں نے ان کے جو ہے کوئی تقریر میں مہنگائی کا ذکر سنا نہیں پچھلے دنوں آئے تھے ایئر وائی میک پروگرام میں اور کہکے گئے کہ اب میں کروں گا اگلے جلاس میں مہنگائی کی اوپر تقریر پر آج بھی وہ بس بیٹھ کے تقریر سنتے رہے نور آلم خان صاحب ضرور اٹھے اور انہوں نے ایمپورٹنٹ سوال ضرور اٹھائے وہ کیا سوال تھے ذرا دیکھئے سو بیسیکلی نور آلم خان کہہ رہے تھے کہ جی لوگوں کو مفت بجلی مل رہی ہے گاڑیاں مل رہی ہے بوجھ گریب پہ ڈال دیا ہے جو اہم سوال ہے لیکن اس طرح کی ایک شام جو اپوزیشن ہوتی ہے اس سے آپ یہ تقریر ایکسپیک کر لیں یہ بھی بڑی بات ہے کہ نور آلم خان صاحب نے تقریر کر دی اس کے بعد ایک منی بجٹ پیدا کرنے کے بعد ایک بڑا ہی فلوپ سے اعتجاج بھی کیا بیس لوگوں کی اوپوزیشن نے وہاں پہ اور وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے اعتجاج کرتے رہے ہمیں تقریریں نہیں کرنی دی وہ تو پورا انہوں نے اپنا جو ڈیکورم تھا یا جو اپنی پروسیجرل ذمہ داریاں تھی وہ ادا ضرور کی لیکن جی بہرحال یہ آج کا جو یہ بجٹ ہے ضرور لوگوں سے پیسے لیں لیکن پہلے ہی ہمیں بتائیں کہ آپ اپنی جیبو سے کتنے پیسے دے رہے ہیں کیا ذری ٹیکس کے حوالے سے کچھ ڈیسیجنز لیے گئے ہیں کیا ریٹیل سیکٹر کے حوالے سے کچھ ڈیسیجنز لیے گئے ہیں یہ سارے سوالات کو ہم آپ سے پوچھنا چاہتی ہے اگر آپ اپنی سے آغاز کریں گے خود بسم اللہ کریں گے تو ہی لوگ جو ہیں آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے اس طرح سے یہ معاملات چل نہیں سکتے ہیں ایک اور انٹریسٹنگ بات مطلب آپ بے ہسی کا عالم دیکھیں یہ گورنٹ آف پاکستان نے جب یہ ٹیکس بڑھانے کی بات کی تو جو ان کا یہ سرکولر جاتا ہے اس کی جو زبان ہے اس کو تو خدا کے واسطے چینج کر لیجئے مطلب اس میں آپ لکھ رہے ہیں کہ بھئی we are pleased to announce that the federal government is pleased to enhance the rate of sale tax اس لفظ کو خدا کے واسطے چینج کر لیجئے یہ مطلب سرکاری لینگوج ہے لیکن تھوڑی سی ایمپتھی تھوڑی سی جو ہے اس کے موجودہ وقت کے حوالے سے اپنی زبان جو رٹن آپ کے سرکولرز کے اس کو تبدیل کر لیجئے یہ ایک مزاک لگتا ہے تو پروگرام کے پہلے اسے میں ہم بات کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب سے ہماری کوشش ہے کہ ہمارا راپتہ ہو جائے اور بہت شکریہ اسلام علیکم شاہ صاحب جی والیکم اسلام شاہ صاحب وہ بجٹ کے حوالے سے تو میں نے جو گفتگو کی ہے لیکن ایک دوسری عام سٹوری یہ امران خان صاحب کی صاحب کی گرفتاری کے بارے میں بھی ہے سو اہم سوال جلدی سے جو پہلا question ہے وہ تو یہ کہ کیا دالت میں پیش نہ ہونا اب آپ کی لیگل strategy ہے کیونکہ آج کورٹ نے کافی وقت دیا لاہور کے اندر امران خان صاحب اگر چاہتے تو پیش ہو سکتے تھے لیکن بارہ لگ رہا ہے کہ یہ تیہ کر لیا ہے کہ دالتوں میں پیش ہونا نہیں ہے تو کیا یہ آپ کی لیگل formal policy ہے نہیں ماریا یہ لیگل policy نہیں ہے ہم نے آج دالتوں کا ہمیشہ احترام کیا ہے اور عدالت میں پیش ہونے سے انکار کبھی نہیں کریں گے صرف بات یہ ہے کہ انہوں نے امران خان نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا انہوں نے انہوں نے وہ وہ فیزیکلی اگزیمن کیا آکے دیکھا اور انہوں نے مزید دو ہفتوں کے آرام کے لیے کہا دیکھئے زخم تو ان کے بھر گئے الحمدللہ لیکن جو ہڈی ہے وہ کافی حد تک جڑ گئی ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ذرا سی بد احتیاطی ہو گئی پاؤں میں بل آ گیا کوئی ٹھوکر لگ گئی تو وہ کھل جائے گی اور پھر کم از کم تین ہفتے ان کو پلاسٹر میں جانا پڑے گا یہ رسک وہ نہیں لے سکتے ان کو نہیں لینا چاہیے انہوں نے اشتناب کیا اور یہ کہا کہ میں بالکل پیش ہونے کو تیار ہوں مجھے ذرا سی مولت دے دی جائے اور انکار نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ کل بھی پیش نہیں ہوں گے کیونکہ اگلی سنوائی تو کل ہے یعنی کل بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ خان صاحب نہیں آئیں گے آئی ڈو نوٹ نوو میں تو پھر وہاں اب اس وقت نہیں ہوں اپنا اس پیٹنگ میں میں نہیں تھا جو اس کے بعد وہی عدالت کی کاروائی کے بعد آئی 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 وہ اپنے بکلا سے مشورہ کریں گے عدالت نے کل کا ٹائم دیا ہے میں عدالت سے ہماری گزارش یہ ہوگی تھوڑا سا فراغ دلی کا مظاہرہ کرے دیکھئے یا تو ہوتا نا کہ وہ جنونلی مطبع مطبع کہ انجلٹ نہ ہوتے بہانہ بنا لے ہوتے دیکھئے اب آپ دیکھیں ترہا قوم دیکھیں ایک طرف ایک بوگس رپورٹ پر آپ نے نواز شریف صاحب کو پلیٹلٹس کی بوگس رپورٹ پر ملک سے باہر بھی دیا اور وزیراعظم موجودہ وزیراعظم کے پچاس رپے کے ایفی ڈیوٹ پر وہ باہر چلے گئے آج چار سال ہو گئے وہ لوٹے نہیں ہیں کوئی عدالت نہیں پوچھ رہے کوئی کاروائی لیکن شاہ صاحب یہ یہ جو اینیرٹیو ہے نا یہ تو بہ دوسری طرف کا بھی ہے نا وہ کہتے کہ کتنے پاکستان کے اندر لوگ ہیں جن کو اتنی لگجوری ملتی ہے کہ آپ دو گھنٹے میں آ جائیں چار گھنٹے میں آ جائیں چھا آج نہیں کل آپ کی سنوائی کر لیتے ہیں یہ تو پھر دو قوانین کی بات ہو رہی ہے نا چاہے وہ بھران خان صاحب ہو یا کوئی اور بھی تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو گلے وہ دوسرے کہتے کہ انہیں گل ہیں میں آپ کو ایک example دے رہا ہوں کہ ایک genuine رپورٹ ہے ایک genuine medical report ہے ایک genuine medical condition ہے اور ایک جو ہے وہ بنائی گئی بنائی گئی سے ملک سے فرار ہو سکتے ہیں اور genuine رپورٹ سے آپ محلت مانگ رہے ہیں انکار نہیں کر رہے ہیں محلت مانگ رہے ہیں تو اتنی تو اتنی تو ملجائش میں سمجھتا ہوں اور اتنی فرات ملی تو میں سمجھتا ہوں کہ عدارت کو دکھانی چاہیے شاہ صاحب اب ایشو یہ ہے کہ چونتیس کیس ہے کل ملاکی میں سم اپ کر رہی تھی وہ پورا جو معاملہ تھا اس میں سے اب یہ جو ایک کیس ہے جس پہ آپ کی زمانت کا وہ جو لیگل کور ہے وہ ہٹ گیا ہے جو رسک فیکٹر ہے وہ آپ کے لیے اس لیے زیادہ ہے کہ اب شاید گرفتاری کا جواز جو قانونی حکومت ڈھونڈ رہی تھی وہ ان کو مل گیا ہے تو گرفتاری متوقع جس پہلے ان کے پاس نہیں تھا قانونی لیگل کور ہے دیکھئے آپ نے ابھی بہت میں سن رہا تھا اتنا خوبصورت انیلیسز بیش کیا کہ کہاں کہاں ڈیفلیکشن کی گئی اور کیوں کر کی گئی لوگوں کی توجہ اٹھانے کیلئے اب یہ بجٹ لائے ہیں ایک میری بجٹ اس سے اغوام کا کچومت نکل گیا اگر آپ دیکھیں ملاحظہ کیجئے کہ ایک سو ستر ارب کے ٹیکسز کے علاوہ بجٹ لی کے بلو میں آٹھ پیفی یونٹ اضافہ ایک سو بارہ فیصد گیس کی قیمتوں میں اضافہ ایک فیصد جنرل سٹیکس ٹیکس میں اضافہ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ہے کار سیلز جو ہے تیرتالی فیصد گر گئی آپ کے ریمیٹنسز جو ہے تیرہ فیصد گر گئے آپ ایک سائز جوٹی بھار رہے ہیں آپ نے گیس پہ جو فیٹلائزر کی قیمتیں بڑھیں گی ہر بلا میں اضافہ ہوگا لیکن مسئلہ کا حل پھر بھی نہیں نکلتا مسئلہ کا حل یہ ہے کہ اس میجر سے آپ کو ایک بلین ڈالر کی قسط مل گئی لیکن اس سے کام نہیں چلے گا ماریا بی بی اس سے کام اس لیے چلے گا کہ آپ کی جو ڈیٹ کی مجورٹیز آنے والی ہیں وہ مزید اسی مالی سال میں کئی ارب ڈالر کی آ رہی ہیں شاہ صاحب وہ بات ٹھیک ہے میں آپ کی اس بات میں تو میری میرا اگریمنٹ ہے میرا سوال ڈیفرنٹ ہے وہ بات بھی ہے لیکن جو لیگل کور ہے امران خان صاحب کے پاس اوپر جو چونتیس کیسز ہے وہ بھی ایک سیاسی حقیقت ہے اس وقت آپ لوگوں کی اور اس میں گرفتاری ایکسپیکٹڈ ہے یہ پی ٹی آئی کا چیلنج ہے سیاسی اس میں اب آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری ہوگی کیونکہ یہ جو زمانت کا کور ایک کیس کی اوپر سے ہٹ گیا ہے ماریا دیکھئے میں دیانتداری سے کہوں گا مجھے گرفتاری کا حدشہ ہے میں اس کو رول آؤٹ نہیں کروں گا کیوں ہے اس لیے ہے کہ ماریا حکومت فیل ہو گئی ہے یہ لوگوں کی توقعات پر نہیں اتری منی بجٹ سے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں لوگ پہلے چلا رہے تھے اب جسے کہتے ہیں ایک نیا توفان ہوگا اس بجٹ کے بعد اب اس توفان کی کیفیت میں عمران خان صحت چاب ہو جاتے ہیں اور دو ہفتے کے بعد وہ عوامی رابطے پر لکل جاتے ہیں یہ تو مو دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے ان کی تو حکومت کھڑی نہیں ہو سکے گی تو عمران خان کو عوام کی رابطے سے من قطع اس رابطے کو اس کو من قطع کرنا ہے وہ رکاوٹ کھڑی کرنی ہے عمران اور عوام میں ایک دیوار کھڑی کرنی ہے ان بوگس کیسز کے ذریعے عوامی رابطہ بوائن سے شاہ صاحب آپ کی جو جیل بھرو جیل بھرو تحریک تھی یہ تو اس کا نکتہ اغاز بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے گرفتاریاں تو دینی ہیں آپ لوگ جو زمانتیں اپنی وہ کیوں اپلائی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے گرفتاریاں دینی ہے تو آپ اپنی زمانتیں اپلائی کرنا چھوڑ دیں کیونکہ یہ آپ کی اپنی اناؤنسٹ ہے جیل بھرو تحریک دو چیزیں ایک ہے جو آپ نے ٹرمپٹ اپ کیسز بنائے ہیں اس پہ زمانت لی جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ وہ وولنٹیریلی اپنی گرفتاری پیش کرتے ہیں اور وہ ہے ہماری جیل بھرو تحریک جس کے لیے ہمارا اس پہ سوچ پیچار ہو رہی ہے کام ہو رہا ہے اور عمران صاحب اس کی کال دے سکتے ہیں پارٹی کے کارکنوں کو جو بھی میری آواز سن رہے ہیں انہیں ہر ایونچویلٹی کے لیے تیار رہنا چاہیے حکومت یہ کچھ بھی کر سکتی ہے یہ توجہ ہٹانے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے یہ آئین شکری پہ تلے ہوئے ہیں یہ اپنا کانون کو پاؤں تلے روندرے پر تلے ہوئے ہیں تو یہ گرفتاری بھی کر سکتے ہیں یہ ناہلی بھی کر سکتے ہیں یہ من گھڑت کیسز بھی بنا سکتے ہیں یہ کردار کشی بھی کرتے رہے ہیں مزید کر سکتے ہیں لیکن ابھی آپ کا تو فرس پرارٹی سر الیکشن ہے میں الیکشن آکت 2017 میرے سامنے پڑھا ہے اس کی کلاوز نمبر 57 ہے صدر پاکستان بھی جنرل الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں لہور آئی کورٹ میں عظر صدیق صاحب نے ایک پیٹشن موف بھی کی ہے صدر کیوں ڈیٹ نہیں دیتے ہیں آپ کے سارے پروسیجرل مسائل ختم ہو جائیں گے آپ کی کانونی ٹیم کیا کہتی ہے اس پر دیکھیں ہم نے ہم تو ایک پولٹیکل اور لیگل بیٹل لڑ رہے ہیں ہم نے لوگوں کو آگاہ بھی کیا ہے عمران گاہے بگاہے گھر سے بھی وہ اپنا ویڈیو لنک کے ذریعے لوگوں سے خطاب بھی کرتے ہیں ان کو آگاہ بھی کرتے ہیں حالات حاضرہ پر وہ روشنی بھی ڈالتے ہیں ان کی اویرنس میں وہ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہمارے جو وکلاہ ہیں وہ عدالتوں میں ہمارا کیس لڑ رہے ہیں اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دیکھیں ہمارے پاس ایک راستہ تھا کہ ہم وہاں پنڈی میں جا کے ہم کوئی ایسا کام کرتے جس سے کانون شکنی ہوتی جس سے خون خرابہ ہوتا ہم نے آوائیڈ کیا ہم توڑ پھوڑ گراؤ جلاؤ کی ساتھت کرتے ہم نے آوائیڈ کیا ایکانومی آپ کی ڈیفولٹ لیکن شاہ صاحب سوال میرا یہ ہے صدر پاکستان نے جو ڈیٹ دینی آپ کو الیکشن چاہیے دیکھیں میرا جملہ میں عرض کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی پروگرام میں ان اقدامات سے جن ظالمانہ اقدامات سے جو آج انہوں نے ڈار صاحب نے کیے ہیں اس کے باوجود مجھے ایکانومی سنبھلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی تا وقتے کہ وہ ڈیٹ ری سٹرکچرنگ میں کامیاب نہیں ہوتے جب تک ڈیٹ ری سٹرکچرنگ اور وہاں سے ڈیف نہیں ملتا ان اقدامات سے آرزی وقتی ریلیز سر وہ تم نئی حکومت آکے کرے گی جو مینڈٹ لے کے آئے گی اس کے لئے ہوں گے الیکشنز اور الیکشنز کے لئے ہمیں الیکشنز کی بات کر رہے ہیں سر صدر پاکستان کو کہیں وہ ڈیٹ دے دیں سر ان کے پاس یہ اختیار ہے الیکشن ایکٹ کے تحت یہ آپ کی بھی دیکھئے بلکل ٹھیک ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے پولٹیکل مووو کیا جب پولٹیکل مووو کو انہوں نے سیبوٹاچ کیا ہم نے آئین ہم نے رکھے پولٹیکل مووو کیا جب آئین کو سیبوٹاچ کرنے کہ انہوں نے کوشش کی ہم عدالت میں گئے اب عدالت کو اگر بور کر رہے ہیں تو ہم کنٹیمٹ پہ جا رہے ہیں ہم کنٹیمٹ فائل کریں گے اور ہم اس کو we will take it up at every possible level تو صاحب آپ کو اپریل پہ لگ رہا ہے الیکشن ہو جائیں گے یہ تو بڑی لمبی قانونی جنگ ہے اب تو گورنر صاحب بھی چلے گئے عدالت انہوں نے کہا کہ ہم بھی ذرا عدالتی فیصلی کی تشریح چاہتے ہیں وہ بھی عدالت جا رہے ہیں آپ بھی عدالت جا رہے ہیں تو پھر اپریل والا بات نہیں 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 ہماری لمبی بات نہیں ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ عدالت یہ فیصلہ کیا ہے اب اس فیصلے میں عدالت فیصلہ کرے کہ انہوں نے اس پر عمل درامت نہیں کیا انہوں نے کنٹیمٹ آف کورٹ کیا ہے haul them up haul them up اور ان سے پوچھیں کیوں نہیں کیا یہ تو عدالت کا کام ہے نہ کرنا پھر آپ دیکھیں کہ آج چیف جسٹس صاحب نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہانے تلاش کر رہے ہیں عوام کا سامنا نہ کرنے کا بہت شکریہ شاہب عمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہرحال اس سے وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ابھی لگتا ہے کہ شاید جو بھی ان کی بات سے میں نے اخص کیا یہ انہوں نے کہا کہ شاید عمران خان صاحب کل بھی اپنی اس زخم کی وجہ سے عدالت میں پیش نہ ہو پائیں صورتحال یہ ہے کہ اب چونکہ ان کی زمانت ایک کیس کے امپور جو ہے وہ پروو نہیں ہوئی ہے تو ایک جو لیگل کور ہے وہ ایک طرح سے ہٹ گیا ہے اور گرفتاری کی حکومت کی امکانات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں بریک پہ جائیں گے واپس